السلام علیکم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل بابے کی لیبریری میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف علی بابای گارمنٹ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی رکھے خوش و خرم رکھے آج کی میری ویڈیو کا ٹاپو ہے فینل انسپیکشن آج ہم آپ کو دکھائیں گے فینل انسپیکشن کیسے کی جاتی ہے تو چلیے چلتے ہیں فینل انسپیکشن ڈپارٹ میں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں فینل انسپیکشن ہو رہی ہے یہ طریقہ کار ہے فینل انسپیکشن جو فینل انسپیکشن گارمنٹ کو چیک کر رہے ہیں موسیقی 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 ہوتیف گارمنٹس کی دیکھی ہوگی اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ انسویکشن کیسے کی جاتی ہے سب سے پہلے آپ نے گارمنٹس کو فلیڈ کیا تو آپ نے اسٹارٹ کی موسیقی اب آپ نے اس کے سلائی وغیرہ ساری جو ہیں وہ چیک کر لیے تو اب آپ اس کے فرنٹ کو دیکھیں گے کہ کہیں کوئی سٹین تو نہیں ہے سٹین نہیں ہے کوئی نیٹنگ کا فارٹ تو نہیں ہے فرنٹ سائٹ پہ آپ نے نظر لگانی ہے ساری چیک کرنا ہے اس کو اس کے بعد آپ نے اس کو اٹھا کر کے اس طرح دیکھ لینا ہے تو انسپیکشن کرنے کے دو میتھڈ ہیں ایک جو آپ کر رہے تھے ایک میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے یہ جو میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے اس کو کہتے ہیں کلاک وائز انسپیکشن جیسے کلاک کی سوئی نیڈل گھومتی ہے اس طرح آپ نے اس طرح گھومنا ہے اس سے ہوگا یہ آپ کو کہ آپ کی کوئی جو سلائی ہے وہ سکپ نہیں ہوگی آپ کی ہر نظر سے وہ گزرے گی تاکہ آپ ہر سلائی کو ہر گارمنٹس کی کو چیک کر سکیں اس کو کہتے ہیں کلاک وائز انسپیکشن تو سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسپیکشن کے دوران آپ نے کبھی بھی کسی دوسرے سے متوجہ نہیں ہونا کسی سے بات نہیں کرنی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انسپیکشن چھوڑ دیں اپنی ٹیبل سے پیچھے ہٹ جائیں اور اس سے بات چیت کر لیں جتنی دیر آپ نے اس سے بات کرنی ہے انسپیکشن پر آپ نے توجہ نہیں دینی جب آپ کی بات ختم ہو جائے تب آپ دوبارہ آپ نے انسپیکشن شروع کرنی ہے ہوتا یوں ہے کہ آپ بات کرتے جاتے ہیں ادھر انسپیکشن شروع ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ سکپ ہو جاتی ہے آپ کی نظروں سے جو بعد میں جا کے ادارے کے لیے پریشانی کا بحث بنتی ہے تو یہ بات میری آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو انسپیکشن کے بعد اس کا دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے سیز میں آپ کو سیز چارٹ بنا کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے سیز رپورٹ جو ہے وہ کس طرح بنانی ہے تو آپ نے پہلے یہ لائن لگانی ہے اس کے اوپر آپ نے ایک سیٹ پہ لکھ لینا ہے دیٹ دوسری سیٹ پہ آپ نے لکھنا ہے پیو نمبر گیارہ بائیس پھر آپ نے پہلی لائن لگانی ہے اس پہ آپ نے لکھنا ہے تفصیل اس کے بعد آپ نے دوسری لائن لگانی ہے پروکوائرڈ میئرمنٹ اس کے بعد آپ نے تیسری لائن لگانی ہے اس پہ آپ نے لکھنا ہے ایکچوال میئرمنٹ اس کے بعد آپ نے ایک اور لائن لگانی ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے ڈیفرنس اوپر آپ نے اس کو دینا ہے سمال سیز جو ہے یہ اس طرح ہی آپ نے میڈیم کا بنا لینا ہے ایک دو تین یہ میڈیم ہو گیا اس طرح ہی آپ نے لارڈ پہ بنا لینا ہے یہ ساری ڈٹیل آپ نے اوپری اس طرح ہی لکھ لینے ہیں میں آپ کو ایک اگزیمپل دے رہا ہوں اب آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں کہ گارمنٹس کے جو آپریشن ہے وہ رکوائرمنٹ جو ہے لمبائی سینٹر نیکس ہے چوڑائی ایک انچ آرم ہول نیچے سے اس کے بعد لکھنا ہے آرم لمبائی شولڈر لمبائی کاف اوپننگ نیک لینڈ لمبائی نیک چڑائی نیک گہرائی یہ آپ نے سارے اس کے میجرمنٹس کو لکھ لینے ہیں اب آپ نے گارمنٹس کو لینا ہے یہ پہلی میجرمنٹ میں لے رہا ہوں چینٹر نیکس ہے وہ لینی ہے یہ ٹوئیٹی ایٹ آئی رکوائرٹ تھی ٹوئنٹی سیون اب ڈیفرنس ہو گیا ایک اچھا یہ خیار رکھنا ہے اگر آپ نے سیچاٹ انچوں میں ہے تو ہاف کو آپ نے لکھنا ہے ایک بڑا دو اگر سینٹی میٹر میں ہے تو آپ نے پوائنٹ فائیو لکھنا ہے اگر میجرمنٹس چار جو ہے سینٹی میٹر میں ہے تو آپ نے پوائنٹ استعمال کرنا ہے اگر آپ اچھا میں سیچاٹ ہے تو آپ نے ایک بڑا دو ایک بڑا چار ایک بڑا تین بڑا چار یہ استعمال کرنا ہے تو اب یہ میں آپ کو ایکزیمپل دے رہا ہوں ایک میں یہ رکوائنٹ کی تو اب یہ آپ نے ڈیفرنس آ گیا ایک اب آپ نے سیچاٹ یہ دیجئے آپ یہ سیچاٹ لینا ہے تو آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ بہر کی رکوائرمنٹ جو ہے وہ کیا ہے اس میں ہوں بہر نے آپ کو ایک میٹر میں میں کیا ٹالرنس دی ہوئی ہے اس نے آپ کو ایک بڑا دو اینچز کے پلس مینس کی ٹالرنس دی ہوئی ہے تو آپ کی جو ڈیفرنس ہے westerns ہے وہ ہے ایک تو آپ اس کو کیا کریں گے آپ اس کو سرکل کر دیں گے کہ یہ آپ کی ٹولرنس سے بہر آئے ہیں تو آپ اس کو سرکل کر دیں گے اس طرح یہ آپ نے باقی دوسری میرمنٹس جو ہیں وہ آپ نے کرنے گے دوسری میرمنٹس آپ لیں گے ویٹس کی ایک اینچ آرمول سے نیچے بیس ایکچول بیس ہے آپ کو ریکوائر تھی اندیس بٹا اندیس اہی ایک بٹا دو تو آپ ڈیفرینس ہو گیا ایک بٹا دو کا تو آپ دیکھیں گے کہ ٹولرنس کیا ہے ٹولرنس ہے ایک بٹا چار تو آپ اس کو سرکل کر دیں گے یہ ایک ایک ایجیمپل ہے جو میں نے آپ کو میئرمٹس کرنے کے طریقہ کار بتایا آپ نے اسی طرح سمال میڈیم لارج ایکسل ٹو ایکسل تری ایکسل جتنے بھی سیزر ہیں وہ سارے آپ نے چیک کر لے اس کے بعد یہ رپورٹ آپ نے ساری فینل کرنی ہے تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے جو راؤنڈ فگر والے آئیٹمز ہیں وہ سرکل آپ نے کر لی ہیں سارے ٹالرنس کے جو ڈیفرنس ہے آپ کا میئرمنٹ چارٹ کا ایکچوال کا اور رکوائر میئرمنٹ کا تو یہ ساری رپورٹ آپ نے ویریفی کرنے کے بعد اس کے سنگیچر کرنے اس کے اوپر اور اپنے کیو سی مینیجر کو یہ رپورٹ ساب میٹ کر دینی ہے یہ ہے جی آج کی ہماری ویڈیو فینل ایس ویکشن پہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور نئے آنے والے ویور جو ہیں وہ میرے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی سید کا خاص خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ